ہیلو فرینڈز میں ہوں ساری کتیاگی آج دوستوں میں ٹروٹی فروٹی کی رسپی لے کر آئی ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے لائک سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاوات آئیے شروع کرتے ہیں یہ تربوز کا چھلکا ہے دوستو تربوز کے چھلکے کو ہم اس طرح سے اوپر سے یہ یہ لال والا حصہ نکال دیں گے اس طرح سے دیکھیں یہ میں نے لال حصہ جو اس کا تھا وہ نکال دیا ہے اور جو گرین ہے چھلکا اس کو بھی میں اس طرح سے چھلکے نکال دوں گی اسی طرح سے ہمیں سارے جتنے بھی ہمارے تربوز کے چھلکے ہیں انہیں کر لینا ہے اس کا میں سارا چھلکا نکال دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو چھیل لیا ہے اور اس کا جو یہ ریڈ کلر کا پلک تھا وہ بھی میں نے اس کو نکال دیا ہے اب میں اس کے ٹکڑے کاٹ لوں گی اس طرح سے ہم اس کے ٹکڑے کاٹ لیں گے آپ اس کے پیسز آپ کو جس طرح پسند ہو اس طرح سے کاٹ سکتے ہو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے سارے پیسز کاٹ لیں گے اور جتنے بھی ہمارے چھلکیں ہیں ان کو میں چھلکا تیار کر لوں گی اور اسی طرح سے کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں فرینس میں نے اپنے تربوز کے چھلکوں کو چھل کر اس طرح سے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے دو گلاس پانی لیا ہے اور یہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس کے اندر میں یہ جو میں نے کھوپس کاٹے تھی ان کو ڈال دوں گی انہیں ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے بس تھوڑا نرم ہونے تک پکانا ہے ان کو دوستو اس کو میں پانچ منٹ کے لیے اُبال آنے تک چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں فرینس پانچ منٹ تک کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے یہ اچھے سے اُبال چکی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمیں اس کو ایک چھلنی میں چھان لوں گی اس کا پانی پہار نکال دوں گی دیکھیں میں نے ایک چھلنی کے اندر اس کو چھان لیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے ہمیں اس کی چاسنی تیار کروں گی چاسنی کے لیے دوستو میں نے ایک گلاس پانی لیا ہے اور یہ ایک کٹوری میں نے چینی لیا ہے اس کو ہمیں چلانا ہے اس کو ہمیں تب تک چلانا ہے تاکہ چینی ہماری اچھے سے گھل جائے یہ دیکھیں فرینس ہماری چینی اچھے سے گھل چکی ہے اور یہ اُبال بھی اچھے سے آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم یہ اس کو ڈال دے کے اس کو بھی میں دوستو پانچ منٹ کے لیے پکاؤں گی یہ دیکھیں ہماری چاسنی میں اچھے سے یہ اُبال رہی ہیں ہمیں نے تب تک پکانا ہے جب تک یہ چاسنی اچھے سے اس کے اندر نہ چلی جائے دیکھیں اس کا کلر بھی کتنا بیشٹ آیا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں فرینس میں اس کو اب اُتار لوں گے گیس آف کر دوں گے یہ دیکھیں فرینس میں نے ان کے پانچ کٹوریوں میں پانچ کٹوریوں میں مجھے تو میں نے پانچ کٹوری کے لیے پانچ کٹوری کے اندر اس کو برابر ماترہ میں ڈال لیا ہے اب اس کے اندر میں میرے پاس فوڈ کلر ہے یہ آپ کو باجار میں کسی بھی کرانہ شٹور پر مل جائے گا اور میں اس کو اس کے اندر ڈالوں گے یہ میں نے گرین کلر ڈالا ہے یہ اورینج اس کو مکس بھی کر دیں گے یہ ریڈ کلر ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا ڈالوں گی یہ فرینس ڈارک پینک کلر ہے اس کو بھی میں اس کے اندر مکس کروں گی آپ کو جو بھی کلر پسند ہو آپ ان کلر کو ڈال سکتے ہو یہ فرینس ڈارک کلر ہے اس کو بھی میں اس کے اندر ڈ کروں گی یہ دیکھیں یہ اورینج کلر آ چکا ہے اور انہیں اچھے سے اس سیرپ کے اندر ڈوب ہو کر رکھ دیں گے چار پسے پانچ گھنٹے کے لئے یہ فرینس یہ ولینا ایسے سے یہ بھی آپ کو کرانے کی سٹور پہ آسانی سے اپلپت ہو جائے گا اس کو بھی میں تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ڈ کروں گی آپ کو جو فلیور پسند ہو آپ وہ ڈال سکتے ہو ہمیں اس کو مکس کر دوں گی اور انہیں ہمیں اچھے سے اس سیرپ کے اندر اس طرح سے دبا کر ڈوب ہو کر رکھ دینا ہے تاکہ یہ سیرپ اس کے اندر پہنچ جائے اور مٹھاس بھی اس کے اندر پہنچ جائے یہ دیکھیں فرینس ہماری ٹروٹی فروٹی جو ہیں یہ انہوں نے یہ سارا پانی سوک دیا ہے یہ اچھے سے تیار ہو چکے ہیں میں اس میں سے نکال لوں گی یہ میں نے ایک پلیٹ لیا ہے اس کے اوپر میں نے یہ ٹیسو پیپر لگا لیا ہے اب اس پر میں اس میں سے اس میں نکال کر ایسے ڈال دوں گی ہمیں اس سیرپ نے ہی ڈالنا ہے کہ یہ روٹی فروٹی ہی ڈالنی ہے ٹیسو پیپر میں نے اس لیے لگایا ہے تاکہ یہ اچھے سے یہ سارا پانی سوک لے یہ دیکھیں فرینس میں نے اسے ٹیسو پیپر پر نکال لیا ہے اب اسے میں پنکے کی ہوا میں سکھاؤں گی آپ چاہیں تو اسے دھوپ میں بھی سکھا سکتے ہو یہ جو ہمارا سیرپ بچا ہوا ہے اس میں آپ اور پانی اور آئس ڈال کر اس کا ضربت بنا سکتے ہو یہ دیکھیں فرینس ہماری ٹروٹی فروٹی یہ سوکر اچھے سے تیار ہو چکی ہے آپ اس کو چھ مہینے تک کے لیے سٹور کر کے فریج میں رکھ سکتے ہو آپ چاہیں اسے کیک میں اور بریڈ بنانے میں جوز وغیرہ میں کسی بھی طرح یوز کر سکتے ہو ہماری ٹروٹی